پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خدا کا ذکر اور اللہ کی عبادت اور کوئے کام کیا گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کو اچھا کھانا کھا لیجے ہے کہ نہیں اچھا کھانا جنتوں میں ہے یہاں کا کھانا کیا کھانا ہے یہ تو مٹی ہے مٹی سے اکتا ہے وہ مٹی زہر ہے بات صحیح ہے دنیا میں جتنے پھل پروٹ ہے مٹی ہے ہی مٹی ہے اصل میں سیب جو کھاتے ہو مٹی کھاتے ہو انار جو کھاتے ہو مٹی کھاتے ہو اس مٹی کو اللہ تبارک وطالعہ ایسی شیف دے دی ہے کہ آپ کو وہ سیب کا مزہ دیتا ہے لیکن حق حقیقت میں ہے مٹی یہی وجہ مٹی میں اگتا ہے اگر آپ ان بیجوں کو سونی کی پلیٹ میں سجا دے بیج ہو گئے گا نہیں معلوم ہے مٹی مٹی وہ سیب بن کا آپ کو ملتا اور آپ کھاتے ہیں اور آپ کہا جی میں نے سیب کھایا لیکن حقیقت میں مٹی کھاتے ہو داؤزتائی جو زاہدین میں سے جو آخرت کو دیکھ رہا ہے اس کو اللہ نے ایسی چشمیں بصیرت رتا کر دی اس کو وہ مٹی نظر آتی ہے کہا کہ اس مٹی کو کھا کے کیا کمال ہے اثر کمال تو جنت کے کھانے کا کھانے اس کی تیاری میں کسی نے پوچھا کہتا ہے تیس سال ہو گئے اور آپ اسی طریقے سے پانی میں بھگو کے کھا لیتے ہیں کیوں کہا کہ اصل میں بات یہ ایک مرتبہ میں نے سالن کے ساتھ روٹی کھائی سالن کے ساتھ میں نے روٹی کھائی تو میں نے جب اندازہ وقت کا لگایا تو اترا وقت میرا ضائع ہوا کہ اس وقت میں ستر قرآن کی آیتیں تلاوت کر سکتا تھا کھانے میں لگا رہا کھانا اتنا ٹائم ویسٹ ہوا اس کے اندر میں نے کھایا بس پیا روٹی بھی چلی گئی پانی بھی چلی گئ چلی گئی دونے رکیر میں باڑی کی پوری ہوگی اور میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی پر میں جب کھانا کھانے بیٹھتا ہوں ستر قرآن کی آیتوں کا نقصان ہوتا ہے اور آج ہم دیکھیں ہماری حالت یہ ہم احتمام سے اگر کچھ کام دنیا میں کرتے ہیں صرف کھانے کا کرتے ہیں نماز احتمام کے ساتھ نہیں روزہ احتمام کے ساتھ نہیں زکاة احتمام کے ساتھ نہیں حاج احتمام کے ساتھ نہیں خدا کا تعلق اور خدا کا ذکر اذکار احتمام کے ساتھ نہیں اگر بہت احتمام کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو کھانے کا کام کرتے ہیں پورے احتمام سے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں آرام سے بھئی کھانا کھانے پلیڈ ڈسرپ نہ کریں ہم یہ ہوتا ہے دیکھو یہ تو وہ زہدین کی نگاہ ہے تو چشم تقدر سے دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گھر والوں ان کے لئے بھناو و گوش بنا دیا دعوتاہی رحمت اللہ علیہ کے لئے اب کھانا سامنے آگیا خوشبو آ رہی کا حضرت یہ آپ کے لئے اب اسام نے رکھا ہی ہے تو پڑوس میں یتیم بچوں کے رونے کی آواز آئی جیسے آواز آئی تو گھر والوں سے کہا کہ سنو تم کیا چاہتے ہو یہ کھانا آج امدہ تم لوگوں نے میرے لئے بنایا ہے کیا چاہتے ہو تم یہ چاہتے ہو کہ یہ معزز ہو جائے یا زلیل ہو جائے یہ کھانا کہا نہیں ہم چاہتے ہیں معزز ہو کیونکہ آپ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے نیک بندے ہم چاہتے ہیں آپ کھائیں گے تو یہ عزت والا ہو جائے گا کھانا اسے حدیث میں بھی آتا ہے تمہارا کھانا متقی آدمی کھائے نیک پرہنزگار آدمی تمہارا کھانا کھائے کیوں کیوں کہا اس لئے کہ وہ جب کھائے گا وہ کھانے کی جو قوت و طاقت نشن مائے گی اور جو وہ نیک کام و عبادت کرے گا اس میں آپ کا حصہ پڑتا رہے گا اس لئے نیک آدمی کو کھانا کھلاو تو خیر تو حضرت فرمایا کہ بھئی اگر تم چاہتے ہو یہ معزز ہو جائے کہ جی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو معزز ہو جائے تو یتین بچے رو رہے ہیں یہ سارا کسار ان کو دے دو وہ اگر کھالیں گے تو یہ کھانا عرشِ الائے پہ پہنچ جائے گا اور اگر میں کھالوں گا تو یہ فضلے کا ڈھیر بن جائے گا اس سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں اٹھا کے انہوں نے پڑوس میں یتین بچوں کو دے دیا اور خود جب وہ پانی کے اندر جب وہ روٹیاں ڈال کے پی دی یہ وہ زاہدین کی نگا یہ چشم تقدر سے دیکھتے ہیں کہ بیزاری سے دیکھتے ہیں یار یہ دیکھو کھانے کی وجہ سے ہمارا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان زاہدین کی تسہین کے لئے روزے کی عبادت عطا کر دی کہ اگر تم اگر اس بات کو عبادت بنانا چاہتے ہو تو روزہ تم پہ ہم فرض کرتے ہیں تم صبح کھالو شام تک بھوکے رہو اور اس بھوک کی حالت کے اندر تم جتنی چاہے اللہ تبارک و تعالی کی عبادتیں کرو جتنی چاہے اطاعتیں کرو جتنی چاہے ذکر و اذکار کرو گوہ کہ زاہدین کے قلب کی تسکین کے لئے روزہ کو فرض کر دیا اور روزہ رکھ کے ہر آدمی زاہد ہو جاتا ہے اور کھانے کو سمجھتا ہے کھانے کی ٹائم ویسٹنگ اور ٹائم ہمیں مل گیا عبادت کا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگ جاتا ہے